موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مارڈن پروگرامنگ لینگویجز کے لیکچر نمبر نو کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لو دی پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروگرامنگ لینگویجز کس طریقے سے ایوالو ہوئیں اور پچھلے پچاس سال کے دوران میں کس کس طرح کی نئی لینگویجز آئیں اور کس کس طرح سے وہ ایوالو ہوتی ہوئی آج جس طور میں ہم ہیں یہاں پر ہمارے سامنے کس طرح کی لینگویجز ہیں اور کون کون سی لینگویجز ہیں آج ہم پروگرامنگ لینگویجز کو ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کریں گے اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلی لینگویجز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے سنو بول پروگرامنگ لینگویج سنو بول پروگرامنگ لینگویجز جیسا کہ میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں ایک بہت اچھی لینگویجز ڈیزائن کے پوائنٹ آف یو سے نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک یوسفل لینگویجز تھی جو کافی استعمال ہوئی ہم اس کو اس لئے سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ سپیشل پرپس لینگویجز کس طرح کی تھی اور پھر یہ ہے کہ پروگرامنگ لینگویجز کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف یو سے ہم اس لینگویج میں جو خرابیاں ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو نئی لینگویجز ہیں یا اس کے بعد آنے والے لینگویجز ہیں ان میں ان خرابیوں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور اس سے ہم نے کیا سبق سیکھے تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سنو بول پروگرامنگ لینگویجز جو ہے اس کے بارے میں ہم اس کو ایک بریف اوورویو لے لیں کہ یہ اس لینگویجز کا مطلب کیا ہے سنو بول کا مطلب کیا ہے کس طرح یہ مرز وجود میں آئی اور اس کی خاص خاص اپلیکیشنز کیا ہیں اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں اس پروگرامنگ لینگویجز کا سینٹیکس اور سیمنٹیکس دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں پروگرامنگ کیسے لکھے جاتے ہیں اور وہ کیسے جو اپلیکیشنز جو اپجیکٹیوز تھے ان کو کیسے اچیف کرتے ہیں تو آئیے ذرا اس لینگویجز کا ایک نظر اوورویو دیکھ لیں سنو بول ستانس فر سٹرنگ اورینٹیڈ سیمبولک لینگویجز سٹرنگ میں سے ایس اور این لیا اورینٹیڈ میں سے او لیا سیمبولک میں سے ب او لیا اور لینگویج میں سے ایل لیا اور اس طریقے سے یہ ایکرونیم سنو بول بنا سنو بول is a special purpose language for string manipulation and handling it was invented in 1962 at the bell labs the inventors of this language were Farber, Griswold and Polanski it was created out of the frustration of working with the languages of that time because they required the developers to write large program to do a single operation snowball language جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ سٹرنگ اورینٹیڈ سیمبولک لینگویج کے لیے سٹینڈ کرتی ہے this is an acronym for this 1962 میں bell labs میں یہ بنائی گئی اور اس کے بنانے والے جو تین لوگ تھے وہ اصل میں actually ان میں بہت کام computer science سے واقف تھے بہرحال اس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے this language was designed out of this frustration کہ جو اس سے پہلے languages available تھیں that is fortran اور کسی حد تک لیسپ اور کوبول اس میں جس طرح کا کام یہ کرنا چاہ رہے تھے that is string manipulation and handling وہ کام کرنے کے لیے بہت مشکل اور لمبا لمبا کوڈ لکھنا پڑ رہا تھا آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ languages کی history کو پڑھیں تو شروع میں جو languages design ہوئیں ان میں بہت سی languages اس طریقے سے تھیں جو out of frustration design کی گئیں کیونکہ جو languages available تھیں ان languages میں کوئی خاص مقصد حل کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو people decided to create their own languages so snowball was one such language snowball کی applications کیا کیا تھی آئیے ذرا ایک بار پھر سے screen پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں it was used to do most of the work in designing new software and interpreting different language grammars towards the end of the 80s newer languages were created which could also be used for string manipulation they include the pearl and auk language unlike snowball pearl and auk use regular expressions to perform string operations today roughly 40 years after its release the language is rarely used یہ language جو تھی یہ this was designed to do string manipulation and handling اس کا جو خاص مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس language میں جو اور دوسری languages ہیں ان کے interpreters لکھے جا سکیں تو ایک طریقے سے یہ interpreters لکھنے کے لیے یا to some extent compilers وغیرہ لکھنے کے لیے یہ use ہوتی تھی early 60s کی یہ language ہے 1962 کی ہم بات کر رہے ہیں اور بعد میں یہ چل کے تھوڑی سی اس میں refinement بھی آئی and so and so forth لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس زمانے میں ہمارے پاس جو automated theory تھی وہ کسی اچھی shape and form میں نہیں تھی یہ اس کے بعد کی development ہے تو we did not have the notion of regular expressions and the context sensitive and the context free grammars and so and so forth یہ language جو تھی یہ جو کام آج ہم regular expressions سے کرتے ہیں اور ایسی languages جو regular expressions کو parse کرنے کے لیے اور regular expressions کو process کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ اس طرح کا کام کرتی تھی اب کیونکہ ہم زیادہ scientifically اور زیادہ systematically regular expressions کو process کر سکتے ہیں we have better tools جن میں awk and pearl دو لینگویجز ہیں اس کے علاوہ there are other languages you have lex and something similar to that lex کی بیشمار versions ہیں جو lexical expressions کو process کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں بہرحال یہ اس زمانے کی development ہے جب ہمارے پاس یہ regular expressions کی notion as such نہیں تھی تو یہ up to the 80s this language was used to write interpreters for other languages and it was quite successful for that purpose اب کیونکہ ہمارے پاس زیادہ better tools available ہیں اور جس طریقے سے میں نے کہا زیادہ systematically ہم ان چیزوں کو process کر سکتے ہیں اور اس language کی کچھ خرابیاں کچھ ایسے تھیں جس کی وجہ سے اس کو use کرنا زیادہ مشکل ہے اس کا program کو debug کرنا بڑا مشکل ہے اس program کو سمجھنا کافی مشکل ہے تو اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ یہ language جو ہے یہ استعمال سے باہر ہوتی گئی اور آج آپ کو snowball کو استعمال کرنے والا اور snowball کے جاننے والے شاید ہی چند لوگ آپ کو ملیں عام طور پر اب یہ language mainstream میں استعمال نہیں ہو رہی ہے بہرحال یہ ایک اس کی بڑا basic سی introduction تھی بڑا broad overview تھا اب میں چاہوں گا کہ اب ہم اس language کی internal details کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس language میں مختلف کام کیسے کیے جاتے تھے تو سب سے پہلے اس کے syntax پہ نظر ڈالتے ہیں اس پہ یہ دیکھتے ہیں اس میں کس طرح کی data types تھیں variables کس طرح کی ہوتے تھے statements کس طرح کی تھیں اور اس میں program کیسے لکھا جاتا تھا تو آئیے سب سے پہلے slide پہ ایک بار پھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو simple data types تھیں وہ کون کون سی تھیں اور کس طرح کی data types اس language میں استعمال کی جا سکتی تھیں آئیے slide پہ چلتے ہیں The simple data types this language had were basically two integers and strings integers could be positive or negative so you could have 14 that was a legal integer minus 234 0 you could also have an integer with the leading zeros that is 0 0 1 2 is also an integer which is obviously equal to the number 12 then you could have plus 1 2 8 3 2 things like that and positive and negative integers you could also write plus 0 that was also a possibility so these were the basic integers this was a 2 byte number so since we had positive and negative integers so we could not have a number greater than 2 to the power 16 minus 1 so it was the maximum range of this number so 49723 is an illegal number in this language similarly you have to have this minus or the plus sign right next to the number so you cannot just write a number minus space 3076 similarly you could not use commas in between numbers so 3 comma 076 is an illegal number also in the original language reals were not allowed so you could not have real numbers so 13.4 was not allowed numbers like this the main purpose of this language was to manipulate strings so the maximum length of a string that this language can handle is 5000 characters so you can have a string up to 5000 characters and this language will handle that string this language میں جس طریقے سے ہم نے ابھی دیکھا دو basic data types ہیں there are other things جو آگے چل کے آئیں گی لیکن simple data types جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں those were integers and strings real numbers اس لینگویج میں original نہیں تھے بعد میں real numbers بھی add کر دیا گیا جو integers تھے وہ دو بائٹ کے integers تھے اس وجہ سے جو ہے numbers like 50,000 would not be legal because دو بائٹ میں 50,000 جو ہے وہ store نہیں ہو سکتا تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے جو strings تھے جو اس لینگویج کی خاص بات ہے جس کے لیے یہ لینگویج ڈیزائن کی گئی وہ یہ تھی کہ strings کو manipulate کرنا ان کی handling کرنا اور اس میں مختلف operations کرنا اور یہ operations ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس طرح کی operations کیے جا سکتے ہیں strings جو میکسیمم لیندھ ایک string کی اس لینگویج میں allowed تھی that was 5000 characters so یہ اس کی basic چیزیں تھی اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اور اس لینگویج میں بلکل جو بلکل basic چیزیں ہیں وہ کس شکل صورت کی ہیں the simple operators that this language had were unary as well as binary operators so you could have this minus 6 which was a unary operator we will talk about this unary minus more a little bit later then we had the binary operators that is an operator that would take 2 operands once again the example is 4 minus 1 and important thing to note here is that this binary operator required space on both sides so you could not write 4 space minus 1 where there is no space between minus and 1 in ordinary programming languages this is allowed for example in C or C plus plus this means 4 minus 1 but in slow ball aap ko agar binary operator use karna hai toh you needed spaces on both sides of the operator then there was this assignment operator which is this equal sign so equal sign was used as the assignment operator the other arithmetic operators were plus minus multiplication division and power and then you could have parentheses the arithmetic operators they had the usual precedence rules that is this calculating the power power has the highest precedence then division multiplication then subtraction and addition and you could change the order of evaluation by using parentheses جو simple operators ہم نے اس language کے دیکھے اس میں دو طرح کے operators ہیں ایک unary operator اور ایک binary operator unary operator جس طرح unary plus and unary minus یہ کسی بھی number کی یا variable کی sign کے لیے استعمال ہوتا ہے اور binary operators جس میں دو operand استعمال ہوں اس کے left and right side پہ binary operator کی خاص بات یہ تھی اس language میں چاہے آپ اس میں space ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن اس language میں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو شاید عجیب و غریب قسم کے result ملیں وہ عجیب و غریب قسم کے result کیا ہیں اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے لیکن بہرحال اس وقت میں اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ binary operators جو ہیں اس میں آپ کی space دونوں طرف اس operator کے ہونی لازمی ہے اس کے بغیر اس طریقے سے یہ فنکشن نہیں کرے گا جس طریقے سے ہم normally اس کو use کرتے ہیں the binary operators that this language had were the usual binary operators جو آپ کو سب languages میں ملتے ہیں that is plus minus multiply and divide اور اس کے علاوہ ایک اور binary operator that is double star that stands for taking the power so x double star y کا مطلب یہ ہوگا x to the power y تو یہ اس میں operators تھے operators کے precedence rules جو normal ہمارے arithmetic operators کے precedence rules ہیں وہ اس میں applicable تھے and if you wanted to change the precedence تو ظاہر ہے اس کے لئے پرانتھزز استعمال کی جا سکتے تھی so these were the simple operators this language had this language had some other operators and some actually very unique operators جو کا تذکرہ ہم آگے چل کے کریں گے جس سے اس programming language میں جو ہم string manipulation جو تھی اس کو ہم achieve کریں گے بہرحال جو simple basic arithmetic operators تھے وہ آپ کے سامنے تھے in arithmetic operator کے علاوہ assignment operator بھی ہے which is usually the same operator that we use in c that is equal sign تو equal sign جو ہے assignment operator کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے assignment کرنے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کس کس طریقے سے variable میں value assign کی جا سکتی ہے یا نئی value ڈالی جا سکتی ہے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس language میں variables کی شکل و صورت کیا تھی The name of a variable must begin with an upper or lower case letter The names are case insensitive Actually the language is case insensitive If it is more than one character long the remaining characters may be any combination of letters numbers or the characters that include the period and underscore The name may not be longer than the maximum length of a line that is 120 characters اس language میں دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رہنی چاہیئے variables کے point of view سے پہلی بات یہ ہے کہ variables کے نام جو ہیں وہ under اس میں lower case and uppercase دونوں سے وہ شروع ہو سکتے ہیں and اس language میں کچھ بھی آپ لکھیں that is case insensitive یہاں پر یاد رہے کہ جو c اور اس کے بعد آنے والی languages جو derive ہوئیں that is c plus plus جاوا اور اس طرح کے languages جو ہیں they are case sensitive لیکن اکثر languages جو ان سے پہلے کی languages تھیں جس میں fortran اور یہ snowball اور ada اور pascal یہ ساری languages شامل ہیں یہ اکثریت ایسی تھی جس میں case was immaterial چاہے آپ lower case میں لکھیں چاہے آپ upper case میں لکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ simply دونوں کو ایک ہی لفظ consider کیا جائے گا so this language was case insensitive also like the other languages of that era دوسری جو چیز اس میں different ہے وہ یہ ہے کہ ایک variable کا نام وہ ایک line کی جتنی length ہے اور in this particular case line length was up to a maximum of 120 characters so a variable name could be of length 120 characters تیسری جو اس میں important چیز to remember is کہ اس میں variable کے نام کے دوران میں پہلا آپ کا character اس کے بعد آپ کا کوئی character یا number یا آپ دو special characters آپ اس میں استعمال کر سکتے تھے and those were a period that is this dot or underscore یہاں پہ یہ بات شاید آپ کے لئے دلچسپ ہوگی کہ underscore تو بہت سی languages استعمال کرنے کی آپ کو اجازت دیتی ہیں جس طرح کے c اور java اور c plus plus میں آپ variable name میں underscore use کر سکتے ہیں لیکن جو period جو استعمال کرنا ہے that was unique to this language other languages شاید کوئی ایسی language ہو جو period استعمال کرنے دیتی ہو لیکن کوئی mainstream language ایسی نہیں تھی جو variable کے نام میں period استعمال کرنے کی آپ کو اجازت دے so this was something unique to this language آئیے ان variables کی کچھ examples دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے variables اس language میں possible تھے so you could have a variable wager wager all uppercase or you could have this variable wager wager lower case since this language is case insensitive so both these are actually the same variable then you could have a variable like p 23 first character is a letter and then remaining characters could be numbers or letters or a dot or an underscore so you could have variable like verb clause in which you can mix and match lower case and uppercase letters and once again it would not make any difference if you had just written in all capital letters that is verb clause or all lowercase letters that is verb clause both of these would mean the same thing you could also have a variable like this sum dot of dot squares so this is sum of squares this is one variable similarly you could use an underscore that is verb underscore clause is an other variable in this you have used underscore there we could not have variables like underscore clause that is the first character should be a lowercase or an uppercase letter it cannot start from any other character it cannot start from a number or a dot or an underscore it has to have a lowercase or uppercase letter as the first character so here we have some examples variables so dot operator is which is one variable so this some of integers for example was one variable so this is the words some of integers unki readability improve can be dot operator use can actually it is not an operator it is a character a legal character that can be used inside a variable name so dot use you can use and underscore and dot or period use so period is special thing which is not and this is something unique special purpose but main string languages is not بات نہیں ہے اب تک جو باتیں ہم کر چکے ہیں اس لینگویج کے بارے میں جو ان میں سے جو خاص خاص باتیں ہیں جس میں آپ پروگرامنگ کر چکے ہیں تو وہ میں ایک بار پھر سے دورانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لینگویج جو ہے کیس انسنسٹیو ہے تو اس میں چاہے آپ لور کیس میں لکھیں چاہے آپ اپر کیس میں لکھیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جو ویریبل اگر آپ نے نیم آل اپر کیس اور نیم آل لور کیس میں دو ویریبل آپ نے لکھے ہیں یہ انفیکٹ ایک ہی ویریبل ہے یہ دو مختلف ویریبل نہیں ہیں دوسری امپورٹنٹ بات اس لینگویج میں یہ ہے کہ جو انٹیجرز جو ہیں وہ دو بائٹس تک محدود ہیں تو جو سولہ بٹ کا جو انٹیجر پلس مائنس جو ہے اس کی لیمٹ ہے آپ ٹو ٹو پاور سکسٹین مائنس وان اس سے زیادہ آپ نہیں انٹیجر آپ سٹور کر سکتے تو یہ ایک دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے that you need to remember تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو بائنری آپریٹرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ دونوں سائیڈز پہ اس آپریٹر کے سپیس ہو اگر اس کے سپیس نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یونری آپریٹر جو ہے وہ اس کے اور جس ویریبل یا ڈیجٹ کے ساتھ یا نمبر کے ساتھ وہ لگا ہوگا ان کے دوران میں سپیس نہیں ہو سکتی تو وہ بالکل ایڈجیسنٹ ہونے چاہیے یونری آپریٹر اس اپنے آپریٹر کے بالکل ایڈجیسنٹ ہوگا اور بائنری آپریٹر اپنے آپریٹر سے کم از کم ایک سپیس کے فاصلے پہ ہوگا دونوں سائیڈ سے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کی اس کے علاوہ اس میں ایک ایڈیشنل آپریٹر ہے جو آپ طور پہ آپ کو لینگوڈجز میں کم ملے گا وہ ہے پاور کا آپریٹر that is two stars so x star star y کا مطلب یہ ہے of course with spaces star star کے دائیں اور بائیں دونوں طرف y سے پہلے اور x کے بعد اگر ہم اس نمبر کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے x to the power y so یہ spaces کے ساتھ یہ ایک اور character ہے تیسری چیز جو اس میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ variable کے نام جو ہیں you can have a very long variable names or up to 120 characters that is the maximum length of a line اور ان variables میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ they must start with a letter unlike c and c++ جو underscore سے بھی شروع ہو سکتے ہیں اور دوسری جو اس میں important چیز ہے وہ یہ ہے کہ dot یا period جو ہے وہ variable کے نام کے دوران میں لکھا جا سکتا ہے تو variable کے نام کا حصہ بن جائے گا اگر آپ dot لگاتے ہیں without any spaces so there cannot be any space in one variable name so اگر آپ کے characters ہیں جو آپ مختلف use کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ نے کہیں پر dot لگا دیا ہے this is a legal legitimate variable name آئیے اب ذرا اگلا step دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں statement کی شکل و صورت کیا تھی تو snowball میں statement کس shape and form میں ملتی تھی ذرا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں سنوبل statement structure has the following form you have a label then some spaces at least one then statement body then some space and then colon and goto field if there is a label in a statement then the label must begin in the first character position of a statement and it must start with a letter or number Snowball 4 جو language ہے اس میں statement کے تین حصے ہیں پہلا label اس کے بعد statement کے body اور اس کے بعد colon کے بعد go to field تو کسی بھی statement میں یہ تین حصے ہو سکتے ہیں اس میں سے اگر label present ہے تو label جو ہے line کے پہلے character میں آئے گا اگر یہ دوسرے character سے شروع ہو گیا پہلا آپ نے blank چھوڑ دیا اور دوسرے character سے آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو this is not a label پہلی تو اس میں important بات یہ ہے تو کس جگہ پہ آپ کونسی چیز لکھتے ہیں it is important it is not like see کہ جہاں پر یہ depend نہیں کرتا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی چیز آپ نے کس جگہ پہ لکھی ہے چاہے پہلے character بھی لکھی ہے چاہے بیچ میں کہیں پر جا کے لکھی ہے چاہے کچھ spaces کے بعد لکھی ہے نہیں اگر آپ نے پہلے character پہ جو line کی جو پہلا character ہے وہاں پر کچھ لکھ دیا ہے تو وہ جو پہلا جو ہے وہ string وہ label کے طور پہ consider ہوگا this label must start with either a number or a character تو یہ label کی بات ہو گئی بیچ کی جو body ہے اس پہ ہم ذرا آئیں گے اس کے بعد جو تیسرا field ہے وہ ہے colon go to field یہ colon go to field کیا ہے یہ control flow کے لیے کام آتا ہے یہ ایک طریقے سے jump کی statement ہے اور اس کی مختلف shapes and form ہے اگر یہ چیز available ہے اگر یہ چیز statement میں لکھی گئی ہے that is you have this colon and go to colon and then you know whatever that command is تو پھر اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر میں یہ بات بھی کہتا جاؤں کہ یہ label اور یہ جو colon کے بعد جو go to field ہے یہ کسی statement میں ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر statement میں label بھی ہوگا اور یہ colon go to بھی ہوگا یہ ایسا نہیں ہے یہ optional چیزیں ہیں لیکن اگر یہ ہوں گی تو ان کا کیا مطلب ہے ذرا ایک بار پھر سے slide پہ چلتے ہیں پ Leaving 置 کسی کسی طولeled لطول O SO sz The third form is WE F و then the fourth form is själ s first label that is label 1 space F within parentheses لیبل ٹو یہ جو گو ٹو فیلڈ ہے اس کی چار شیفز ہم نے دیکھی دیٹ ایز کولن اور پھر اس کے بعد ویڈن پرینٹسیز لیبل جس لیبل پہ جانا ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی میں آگے چل کے گفتگو کروں گا لیکن پہلے صرف اس کو ذرا سینٹیکس کو دیکھ لیجئے یہاں پر یہ چیز یاد رہنے چاہیے کہ اس کے درمیان میں کوئی سپیس الاؤڈ نہیں ہے کولن سے لے کے اگلی پرینٹسیز تک دیر اس نو سپیس الاؤڈ اگر آپ بیچ میں سپیس ڈال دیتے ہیں تو شاید اس چیز کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا دوسری جو شیپ ہے گو ٹو فیلڈ کی اس میں کولن کے بعد ایک کیریکٹر ہے اس اور اس کے بعد یہ ویسے ہی جس طریقے سے اس سے پہلے تھی یعنی کہ ویدن پرینٹسیز لیبل اور اس میں کوئی سپیس نہیں کسی میں بھی کولن سے لے کے دوسرے پرینٹسیز تک تیسری شیپ جو ہے وہ یہ ہے کولن ایف اور اس کے بعد پھر لیبل اسی طریقے سے پرینٹسیز کے درمیان میں ویداؤٹ اینی سپیس یہ سپیس میں بار بار اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ سپیس کا سنو بول میں ایک خاص مطلب ہے سپیس ہونا اور نہ ہونا that makes a lot of a difference تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سپیس نہیں ڈالنی یا جہاں پر سپیس کی ضرورت ہے تو وہاں پر اپنے سپیس ڈالنی ہے اس کا میں آگے چل کے ڈیٹیل میں ذکر کروں گا لیکن یہاں پر بار بار میں اس چیز کو ذہن نشین کروانے چاہ رہا ہوں کہ سپیس سے بہت فرق پڑتا ہے اس سے پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کا بائنری آپریٹر ہے پلس اگر اس کے دونوں طرف آپ نے سپیس نہیں دی تو کچھ کا کچھ مطلب ہو جائے گا اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کو سپیس کا خیال رکھنا ہے بہرحال چوتھی اس کی فارم یہ ہے کہ آپ کولن دے کے اس اس کے بعد لیبل پہلے ایک لیبل اس کے بعد سپیس اور پھر ایف اور پھر دوسرے لیبل یہ ایف اور ایس اس کیس میں یہ انٹرچینجبل ہے آپ پہلے ایف لکھ سکتے ہیں پھر لیبل دے سکتے ہیں پھر سپیس دے کے پھر ایس لکھ کے پھر لیبل دے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ انٹرچینجبل ہے لیکن ایس اور اس لیبل کی جو سپیسیفیکیشن ہے اس کے درمیان میں کوئی سپیس نہیں اسی طرح ایف اور اس کے درمیان میں کوئی سپیس نہیں تو یہ اس کی چار مختلف شیپس ہیں یہ چار شیپس کیا کرتی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا میں آگے چل کے ڈیٹیل سے ایکزیمپل کی مدد سے ڈسکرائب کروں گا لیکن یہاں پر میں بس بیسک سا تذکرہ کرنا شروع چاہتا ہوں جو پہلی شیپ ہے جس میں ایس یا ایف شامل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ انکنڈیشنل جامپ ہے it is a simple go to statement to that label جو وہاں پر سپیسیفائی کیا گیا ہے colon اس کے بعد پرنسیز اس کے دمیان میں جو لیبل آپ نے لکھا تھا it is an unconditional jump to that label اگر آپ colon اس کے بعد آپ نے لیبل سپیسیفائی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو پیچھے جو آپ نے سٹیٹمنٹ execute کی ہے جو باڈی میں if that is successful if that was successful تو پھر یہ اس اس stands for success success کے case میں آپ نے اس لیبل پر جمپ کرنا ہے جو اس میں آپ کو پرنسیز میں لکھا ہوا ہے تیسری شیف جو ہے وہ f کی ہے f کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میں جو آپ نے کام کیا ہے اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس لیبل پر جمپ کرنا ہے so this is jump in case of failure اور جو چوتھی شیف ہے which is obvious کہ آپ نے دو آپ نے لیبلز دے دیئے باڈی میں آپ نے کچھ کام کیا اگر یہ true ہو گیا that is success ہو گئی تو آپ نے جو s والے لیبل پر جمپ کرنا ہے اگر یہ فیل ہو گیا تو آپ نے f والے لیبل پر جمپ کرنا ہے so یہ go to statements کی ایک شکل ہے اس میں کہیں پر go to statement as such لکھی نہیں گئی لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اس جگہ سے فلان لیبل پر جو یہاں پر لکھا گیا ہے اس لیبل پر جمپ کر دو اور یاد رہے کہ لیبل کیا چیز ہے ہر statement کا کوئی لیبل ہو سکتا ہے اور وہ لیبل اس وقت ہوگا کہ جب وہ پہلے کولم میں یا پہلے کریکٹر جہاں پر لائن کا ہے وہاں سے کوئی آپ نے کچھ لفظ شروع کیا ہے then that string assumes the value of that label so وہ لیبل ہوگا اور اگر آپ نے وہ لیبل specify کیا ہوا ہے تو یہی وہاں پر جمپ کر جائے گا اس کو ہم detail میں اگے example کی شکل میں دیکھیں گے جو ہم نے ابھی اس سے پہلے دیکھا تھا کہ statement کا structure کیا ہو سکتا ہے ہمارے snowball 4 میں تو جو مختلف طرح کی ہمارے پاس statements ہیں وہ چار طرح کی مختلف statements ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس assignment statement ہے تو assignment statement کے ذریعے obviously جس طرح ہم ہر جگہ assignment statement use کرتے ہیں یہاں پر بھی use کریں گے the only difference would be کہ ہمیں وہ spaces کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی دوسری statement pattern matching کی statement ہے یہ pattern matching کی کیا statement ہے اس کو ہم آگے چل کے detail میں study کریں گے تیسری statement جو ہے وہ ہے replacement کی statement replacement کی statement کا pattern matching کی statement سے بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں statements کو اس لیے ہم آگے چل کے detail میں discuss کریں گے اور چوتھی statement ہے end statement that designate that means کہ اب ہمارا program اگر وہاں پر پہنچ گیا تو program اس کے بعد terminate ہو جائے گا that is end statement تو یہ چار ہمارے پاس statements ہیں once again assignment statement replacement statement pattern matching statement and end statement یہ statements کس طریقے سے ہیں آئیے سب سے پہلے assignment statement کو دیکھتے ہیں this assignment statement has the form variable is equal to value note one thing here that there is a space between the variable and equal sign and equal sign and the value and note another thing that is important to remember that is if you write this assignment statement that is you start from the first character of the line then the variable will become a label and not a variable in that sense اور پھر یہ assignment statement پتہ نہیں اسکا کیا مطلب ہوگا so the examples of assignment statements are we have this variable v which is equal to 5 the value 5 is assigned to this variable v the next statement we have a variable w.1 now this w.1 is one variable remember کہ آپ dot جو character ہے وہ variable کے نام میں استعمال کر سکتے ہیں you cannot have any spaces but consecutive characters جو ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں so w.1 is equal to v تو اس کا مطلب یہ ہے کہ v کی value تھی وہ اب w.1 کو assign ہو گئی we have another example of assignment statement a variable w is equal to number 14 space plus space 3 space star that is multiplication space minus 2 تو یہاں پر دو تین چیزیں ذہن میں رہیں آپ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر operator کے جو binary operators جو ہیں اس کے ساتھ space ہونا لازمی ہے یہ میں بار بار repeat کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑی common غلطی ہو جاتی ہے اگر آپ سنو بال میں پروگرم لکھیں because usually we are not used to this kind of syntax دوسری important چیز ہے جو jnary operator and operand جو اس case میں minus 2 تھا minus this jnary operator and نہیں ہو سکتی so this would be you know 3 multiplied by minus 2 that is minus 6 plus 14 that is 8 جو w کو value assign ہوگی وہ اس expression کی evaluation کے بعد that is 8 would be assigned to the variable w note one thing here that if we have w is equal to 14 space minus 2 this is incorrect یہاں پر minus جو ہے اس کے دائیں طرف یعنی کہ دو سے پہلے space نہیں ہے سو اس وجہ سے یہ minus operator جو ہے یہ unary operator consider کیا جائے گا اور اس کا کیا مطلب ہوگا یہ ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے یہ بالکل ایک مختلف چیز بن پر یہ space بار بار میں کہہ رہا ہوں it is very very important to remember assignment statement جس طرح سے ہم نے دیکھا it is very very similar to the normal assignment statement جیسا کہ دوسری programming languages میں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ آپ assignment operator that is equal operator کے دونوں طرف آپ space کا خیال رکھنا ہے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو مختلف operator right hand side پہ use کریں گے ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ binary operator ہے اور اس میں spaces کا آپ خیال رکھنا ہے کہ اگر binary ہے تو آپ space نہیں دے سکتے اگر binary ہے تو آپ کو spaces میں لازمی دینی پڑے گی ایک اور چیز جو یہاں پر important ہے نوٹ کرنے کی کہیں پر اس سے پہلے declaration نہیں ہوتی سنو بال میں ویریابل کی declaration نہیں کی جاتی اور جو value assign کی جاتی ہے جو expression کی right hand side پہ جو value ہوتی ہے اس expression کا جو type جو اس کی جو آپ کو ملے گی وہ ہی اس ویریابل کی type بن جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ dynamic typing ہے کہ اگر آپ کا ویریابل w for example ابھی اس وقت اس کی value اگر integer 8 ہے تو اس کی type بھی integer ہوگی اگر اس کو بعد میں چل کے آپ کسی اور type for example آپ اسے string assign کر دیں تو جس جو آپ کا variable w جو ہے اس کی type بھی change ہو جائے گی اور یہ string بن جائے گی تو dynamically as values are assigned to variables through this assignment operator اور through some other mechanism تو اسی طریقے سے ساتھ ساتھ اس کی جو type جو ہے وہ بھی change ہو جاتی ہے تو dynamic typing ہے اس language میں اس چیز کا آپ خیال رکھنا چاہیے دوسری important چیز جو ہے اس language میں variables کی declaration نہیں ہوتی variables automatically جو right hand side پہ جو expression ہے اس کی value اس کو assign ہو جاتی ہے اور اس کی type بھی وہی بن جاتی ہے یہ دو خاص باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور دوسری languages جو for example fortran یا basic ہیں اس میں once ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ type is implicit اور جو اگر آپ نے ایک بار جس variable کو جو type آپ نے بتا دی کہ اس کی یہ type ہے integer ہے یا real ہے یا کوئی اور type ہے تو پھر اس variable میں صرف اسی طرح کا data جا سکتا ہے یہاں پر snowball میں کسی بھی variable میں کسی بھی طرح کا data اس typing اس چیز کو یاد رکھ رکھ ہے اس پہ ہم بعد میں چل کے discussion کریں گے کہ اس کے consequences کیا ہیں remember کہ we also have string types جس میں data جو ہے ہمارا پہلے ہم نے کہا تھا دو basic types ہیں that is integer اور دوسری basic type that is string جس طریقے سے assignment سے ہم اسے numeric value that is integer value اسی طریقے سے string کی value بھی کسی variable کو assign کی جا سکتی ہے so here are two examples we have v equal to within quotes dog so this dog is a string this dog could be written double quotes or single quotes so اگر آپ نے اس کو double quotes میں لکھا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب within quotes کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو پھر the case does matter اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر quote میں آپ کا string ہے capital d og اور دوسرا آپ کا case small d og so these are two different strings جب یہ string within quotes آگیا تو پھر یہ اس میں case جو ہے وہ اس کا خاص خیال آپ کو رکھ نہ پڑے گا دوسری چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا quote جو ہے وہ within string آپ کو چاہیے for example you want to write cats جیسے کہ billy کا تو اس میں آپ کو ایک apostrophe چاہیے that is اگر آپ کو double quote string کے اندر چاہیے تو پورے string کو آپ single quote کے اندر لکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو single جو باہر والے quote سے جو string کی boundaries کو define کر رہے جو اس سے جو مختلف ہوگا then that will become part of the string تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ if there is nothing on the right hand side of the assignment statement this is again something unique then that is a null string so if i wanted to create a null string then i just needed to write null is equal to which is null is the name of the variable equal to nothing on the right hand side of the assignment operator and that would mean that a null value has been assigned this variable has a value which is null here we have seen that strings are basic data type we have snowball 4 which is integer assignment is the same way we can do operations which are very different from normal operations we can see this where the power of this language is here two three things can do think that you can do do you can do mean the same thing and the thing is important that string can do you have to preserve that if there is any character capital or any character is a lower case is that it be capital ہے وہ capital رہے گا جو lower case ہے وہ lower case رہے گا so those would be different strings تیسری چیز جو important ہے وہ یہ ہے کہ اس language میں assignment statement کے right side پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا so it is possible کہ you have nothing on the right hand side of an assignment statement اگر ایسا ہے تو اس case میں یہ ایک آپ null string آپ create کر رہے ہیں اور جو variable آپ کی left hand side assignment statement کے ہے اس کو ایک null value sign کر رہے ہیں اس کو ایک null string آپ اس کو دے رہے ہیں اب اس میں جو value store ہوگی that is a null string so this is something again unique in this language شاید آپ کو کوئی ایسی language نہیں ملے گی جس میں assignment statement اس شکل صورت کی ہو کہ جس کی right hand side پہ کچھ بھی نہیں ہے so this is something again unique to this language تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے ہیں we are discussing many things جو نئی ہیں جو آپ کو عام طور پر languages میں نہیں ملیں گی ان کے consequences کیا ہیں ان کو ہم ذرا detail میں چل کے آگے discuss کریں گے تو یہاں پر یہ جو string جو ہے یہ اس کی بہت آگے اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں pattern matching اور manipulation اور replacement and all that جو اس language کا جو خاص اس میں بات ہے جو اس کی اصل power ہے وہ string manipulation میں ہے تو بہرحال ہم اس detail کو اگلے lecture میں discuss کریں گے اس وقت میں بس تھوڑا سا اس کو دورانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہماری language ہے this language is a unique language which is used for string manipulation and handling اور اس میں چند چیزیں بڑی unique ہیں جو کسی اور language میں آپ کو نہیں ملیں گی پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو space کا بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ operators کے درمیان space آپ ڈالتے ہیں اس کے دائیں اور بائیں تو اس کا کچھ اور مطلب ہے اگر آپ space نہیں ڈالتے تو اس کا اور مطلب ہے دوسری چیز جو ہے جو آپ کو خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی line کے پہلے character سے آپ اپنی statement اگر شروع کریں گے تو وہ جو string ہے وہ اس کا label کے طور پر ہوگا اور تیسری ہے کہ اس میں ایک خاص بات ہے کہ assignment کے right and side پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک بڑی یونیک سی چیز ہے اس programming language کو that is snowball programming language اس کو ہم انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ڈیٹیل میں اور زیادہ اس کی power کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ string manipulation کس طریقے سے کی جا سکتی ہے جو اس کی اصل power ہے اگلی لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ اور اسلام علیکم موسیقی موسیقی با سکتا با سکتا موسیقی 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 موسیقی